اسلام علیکم میرا نام ہے حارش شاہد امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے کافی دنوں سے میرے پاس انسٹاگرام پہ اور واتس اپ پہ میسیجز آ رہے تھے ہمارے سبسکرائبرز کے کچھ دوست ہیں جو مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کینیڈا کا جو ویزا ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ ہمیں بتائیں کس طریقے سے ہم اپنا وزیٹ ویزا اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ شروع سے لے کے اکاؤنٹ بنانے سے لے کے ڈاکومنٹ سبمیشن تک کمپلیٹ کس طریقے سے اگر آپ فرزیمپل بلکل زیرو ہیں آپ کو نہیں پتا کینیڈا کا ویزا خود اپلائے کیسے کرنا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ شروع سے لے کے آخر تک آپ کینیڈا کا ویزا کیسے اپلائے کریں گے میں آپ کو اپنے سسٹم کے سکرین پہ لے جاؤں گا کیونکہ دیکھیں کافی ویڈیو میں نہیں نظر سے گزرتی ہیں ایجنٹ جو ہے وہ کینیڈا کا ویزا اپلائے کرنے کے لئے لاکھ روپے چارج کرتے ہیں کوئی پچازار چارج کر رہے ہیں فری آف کاؤسٹ یہ کام آپ کو کوئی بھی نہیں کر کے دیتا میں ہمیشہ آپ کو ویلیڈ چیز ویلیڈ انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہوں اور فری آف کاؤسٹ یہ آپ خود اپلائے کر سکتے ہیں یعنی آپ کو کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے کینیڈا کا ویزا انتہائی آسان ہے آپ گھر بیٹھے ہیں اپنے تمام ڈاکومنٹس کو سکین کر کے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے کچھ اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کچھ سوالات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ میں آپ کو اس میں ابھی ویڈیو میں دکھا دوں گا تمام طرح چیزیں یعنی کہ اگر آپ نیو ہیں آپ کو کینیڈا کا ویزا ویزیٹ ویزا اپلائے کرنا ہے تو ویزیٹ ویزا آپ خود اپلائے کر سکتے ہیں اپنے لئے آپ کو کہیں پر بھی کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ پوری دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کسی ایجنٹ سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ خود اپنا کینیڈا کا ویزا گھر بیٹھے اپلائے کریں گے ویڈاؤٹ ٹائم ویس کے میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اپنے سسٹم کے سکرین پر سٹیپ با سٹیپ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا کس طریقے سے آپ اپنا ویزا اپلائے کریں گے اگر تو آپ میرے چینل پر نیو ہیں سبسکرائب کر دیجئے گا بیل ایکن کو پریس کر دیجئے گا اور ویڈیو پسند آیا تو شیئر کر دیجئے گا چلتے ہیں میرے سسٹم کے سکرین پر سب سے پہلے آپ آ جائیں گے گوگل پر گوگل پر آپ یہاں پر لکھیں گے www.google.com یہاں پر آنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے canada.ca canada.ca لکھنے کے بعد پہلے نمبر پر آپ کے بعد official website آ رہی ہے canada کی اس پر آپ نے click کر دینا ہے جیسے آپ click کریں گے تو آپ اس کے official government کی website پر پہنچ جائیں گے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے آنا ہے یہاں پر visit canada scroll down کرنے کے بعد visit canada کے بعد جب آپ scroll down کریں گے یہاں سے تو یہاں پر آپ کے بعد آ رہا ہے apply for a visited visa اس پر آپ click کر لیں گے اس پر click کرنے کے بعد آپ آپ کے بعد steps آ رہے ہیں step number one ہے about the documents اگر آپ کو documents کے بارے میں جاننا ہے یہاں پہ سب چیزیں پتا چل جائیں گے آپ کو visa fees آپ کو پتا چل لیں hundred canadian dollars کی fees ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ step two آپ کو دیکھنا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی آپ اپنے credit card debit card سے fees پہ کریں گے documents upload کریں گے اپنا جی آئی سی IRCC کا account بنا دیں گے یہاں پر ٹھیک ہے نا اب سب سے پہلے ہم آتے ہیں یہاں پر apply پر click کرتے ہیں apply پر click کرنے کے بعد والد پوچھ رہا ہے یہ آپ سے پوچھ رہا ہے why are you applying for a visitor visa کہ reason کیا ہے visitor visa کیوں apply کر رہے ہیں یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ family سے ملنے جا رہے ہیں business purpose کے لئے apply یعنی بہت سارے reason ہیں تو یہاں پہ آپ کا جو مقصد ہوگا میرا اس میں جو ہے وہ visit visa کا مقصد ہے تو میں یہاں پہ اس کو simple none of the above کر دوں گا اچھا اس کے بعد میں آتا ہوں get instructions تو یہ next page پہ مجھے لے کے آ جائے گا یہاں پہ میں اس کو click کر دوں گا i understand and i want to apply اس کے بعد یہاں پر میں scroll down کروں گا تو یہاں پر میرے پاس جو ہے apply for a visitor visa کا button آ رہا ہے اس پر میں click کروں گا اب یہ مجھ سے پوچھا ہے what would you like to do today میں اس کو کروں گا apply for a visitor visa for myself اگر آپ کسی اور کے لئے کر رہے ہوں گے تو آپ دوسرا option select کر لیں گے تیزارہ لیکن میں اپنے لئے apply کروں تو میں یہاں پر simply click کروں گا یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے do you have already an application in process میری کوئی application process نہیں ہے تو میں نے no کر دیا اب یہ کہہ رہا ہے sign in اور create an IRCC secure account اگر آپ کا IRCC account نہیں بنا ہوا تو آپ کو وہ پہلے بنانا پڑے گا کیونکہ میرا بنا ہوا ہے تو میں sign in کروں گا آپ کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے اگر آپ کا نہیں بنا ہوا تو یہاں register کریں گے ٹھیک ہے میرا بنا ہوا ہے تو میں sign in کر دوں گا اس کو symbol sign in کر دیا میں نے اب یہاں پر میں اپنا username ڈال دوں گا یہاں پر میں اپنا password ڈال دوں گا اس کو میں یہاں سے sign in کر دوں گا اس کو میں continue کر دوں گا یہ میرا account open ہو گیا لیکن آپ کو پہلے میں account بنانا پڑے گا یہاں سے میں اس کو sub term and condition اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں بڑھ کے i accept کریں گے تو آپ next page پہ آ لیں گے اب یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے security question جو میں نے ڈالا ہوا ہے c4 میں نے c4 cat رکھا تھا اس کو میں continue کر دوں گا تو یہ میرا ایک account open ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر جو ہے وہ میں simple visa apply کرنے کے لئے جو ہے وہ مجھے یہاں پر click کرنا ہوگا یہاں پر میں apply کر دوں گا apply come to Canada یہاں پر میں click کروں گا اب یہاں مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے اب یہاں مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا کوئی personal code ہے میرا کوئی personal code نہیں ہے میں یہاں کو scroll down کر کے visitor visa پہ click کر دوں گا یہاں پر میں visitor visa پہ آ گیا اب یہاں مجھ سے کچھ سوالات کرے گا اس کے ہمیں جواب دینے what would you like to do in Canada کیا کرنا چاہ رہا ہوں میں visit کرنا چاہ رہا ہوں میں visit select کر دوں گا how long you are planning to stay in Canada میں نے بتا دیا temporary less than six month میں رہنا چاہ رہا ہوں تو اس نے مجھے بتا دیا select the code that match that one of your passport میرا passport کہاں کا ہے پاکستان کا ہے تو میں پاکستان select کر دوں گا آپ کا جہاں کب ہی ہوگا وہاں select کریں گے what is your current country territory پاکستان ہے تو میں نے پاکستان لکھ دیا do you have a family member who is in Canadian citizen اور جو ہے وہ permanent residence کسی کی ہے کینیڈا میں کوئی آپ کہہ تھا family member میرا ہے لیکن میں پھر بھی نو کروں گا کیونکہ مجھے show نہیں کرنا تو what is your date of birth میری جو بھی date of birth ہوگی میں وہ یہاں ڈال دوں گا for example میں نے ڈال دیا ہے 19 میں ڈال دیتا ہوں 1994 April اور یہاں پہ میں نے ڈال دیا for example 12 یا 11 ٹھیک ہے اس کو میں نے next کر دیا next کرنے کے بعد جو ہے وہ next next کرنے کے بعد مجھے بچہ ہے have you lived in canada as a permanent resident or dented immigrant no اس کو میں نے next کر دیا اس کے بعد آگیا میرے پاس are you a lawful permanent resident of united states چاہ میں نے کوئی سیٹیزن شیف ہے میرے پاس میرے پاس کوئی سیٹیزن شیف نہیں ہے میں نے کوئی سیٹیزن شیف نہیں ہے میں نے کوئی نو کر دیا اب یہ کہہ رہا ہے what is your marital status single married میں نے married کر دیا what is your province or territory of destination of visiting multiple provinces تو میں نے اس کو کر دیا مجھے کہاں جانا ہے میرے کو جانا ہے new birth میں نے new birth next کر دیا اب یہ مجھ سے کہہ رہا ہے visitor with a six month اس کو میں یہاں پہ continue کر دوں گا اب یہ مجھ سے جو ہے وہ یہاں پر بھی مجھ سے میں اس کو continue کر دوں گا اچھا اب یہ کہہ what is the main purpose of your visit میرا purpose tourism کا ہے تو میں tourism select کروں گا آپ کا جو بھی ہوگا وہ آپ یہاں پہ select کریں گے ٹھیک ہے tourism میں نے select کر دیا اب یہ مجھ سے کچھ اور سوالات کر ہے do you have a job in the country where you life بالکل ہے اس کے بعد میری job نہیں میرا business ہے تو میں not کر دوں اور آپ job کر تو yes کر دیا do you depend on someone for financial support آگر آپ کسی پہ depend ہیں تو آپ yes کر یں نہیں تو آپ no کر دیں گے have you traveled to other countries in the previous 10 years بالکل میں نے travel کیا آگر آپ نے travel کیا ہوگا تو yes کریں گے دروید no کر دیں گے next کر دیتا ہوں اس کے بعد میں ہم مجھ سے پوچھا family member that the status in canada تو میں نے اس کو کر دیا no have you ever committed been arrested for been charged no security questions ہیں کے جواب دیں گے میرا کوئی medical نہیں ہو آ تو میں نے no کر دیا do you want to submit an application for a family member for example آپ سے زیادہ لوگ apply کر ہیں آپ کی بیوی بچے apply apply کر رہے تو آپ اس کو yes کریں گے otherwise آپ اس کو no کر دیں گے میرا اس کے بعد آگیا ہے in the past 10 years have you given your fingerprints or biometric نہیں میں کبھی نہیں دیا biometric fingerprint تو میں نے no کر دیا get our fees associated with your application will you be paying your fees بلکل میں اپنی fees خود پے کروں گا تو میں اس کو next کر دیا اس کے بعد جو میں آتا ہوں next question are you able to make a digital copy of your documents اور scan کر کے آپ جو simple scan کر سکتا ہوں تو میں نے اس کو yes کر دیا اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے will you be paying your application fee online میں online pay کر وں گا credit card سے تو اس کو میں yes کر دیا آج یہ دیکھ سکتے ہیں تمام چیزیں fill کر لیتے تو یہ پورا آپ سے review کا پوچھ رہا ہے آپ اس کو review کر سکتے ہیں print کر سکتے ہیں میں continue کرتا ہوں کیونکہ میں یہ ڈیمو دکھانے کے لیے لیے کر رہا ہوں اس کے بعد مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ پہلا step یہ ہے آپ log in کریں پھر آپ اپنے document check کریں documents upload کریں اب اس کو میں continue کرتا ہوں scroll down کر کے تو یہ میرے پار document والے page پہ لے کے آگیا اب دیکھیں یہاں پھلوڈ کرنے اپلوڈ کرنے کے بعد یہ بائیومیٹرک کی فیس ہے جیسے آپ اپلوڈ کرنے کے آپ کے بعد آپ آجائے گا اور اس کے بعد فیس پی کرنی بات ختم ہو گئی آپ کا ویدہ اپلائے ہو گیا سمپل سا پروسیٹ جس کے لیے لاکھوں روپے پی کرتے ہیں ایجنٹس کو اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں بہت ہی آسان پروسیس جیسے کہ میں آپ کو تمام تر چیزیں اپنے سسٹم پر بتا دیئے مجھے امید ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کسی سے ایجنٹ سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ گی آپ اپنا ویزا اپنے لئے خود اپلائے کریں گے پیمنٹ آپ کو میں بتا دیا کیسے کرنی ہے جو بھی آپ بینک کا کارڈ ہے آپ اپنا اپنا ایر سی اکاؤن اپن کریں گے سی سی ای 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 گلوبل پہ آپ جائیں گے کراچی میں گر آپ ہیں تو کراچی سی 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 اگر اگر